سٹوڈنٹس وینڈ پاور کو ڈسکس کریں گے اور وینڈ پاور کا استعمال بہت پرانا ہے اور اگر ہم دیکھیں وینڈ یعنی کہ ہوا کیسے جو ہے وہ چلتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ارث پہ زمین پہ سورج کی جو گرمی ہے یہ ایک جیسی نہیں پڑتی کچھ جگہوں پہ کم ٹمپریچر ہوتا ہے کچھ جگہوں پہ زیادہ جہاں پہ ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے اس علاقے کی ہوا گرم ہو کر اوپر اٹھتی ہے اور پھر دوسری جگہوں سے ہوا جو ہے اس کی جگہ لینے کے لیے آتی ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہائی پریشر جہاں پہ ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے وہاں پہ پریشر لو ہو جاتا ہے تو ہائی پریشر سے ائر جو ہے وہ لو پریشر کی طرف موو کرتی ہے ہائی پریشر ائر جو ہے پریشر ٹو لو پریشر تو اس طرح سے ہوایں چلتی ہیں تو اسی چیز کو مطلب اگر ہم ہائی پریشر سے لو پریشر اگر ہم اسی ہوا کی پاور کو یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کے پاس جہاں وہ انرجی ہوتی ہے اور پھر اس کو ہم یوز بھی کر سکتے ہیں اور پرانے زمانے میں یعنی کہ پہلے بھی استعمال جو ہے عام رہا ہے وینڈ پاور کا اور وینڈ پاور کا استعمال عام طور پہلے جو کیا جاتا تھا وہ وینڈ میلز کے لیے کیا جاتا تھا اور وینڈ میلز میں ایکچلی جو ہے وہ یا تو فلور میل کے طور پر یوز ہوتی تھی یعنی کہ یا تو آٹا کی چکی آٹا کی چکی کے طور پر یوز ہوتی تھی وینڈ میل یا پھر اس کو جو تھا وہ یا پھر اس کے جو تھا وہ ٹیو ویلز کے لیے یوز کیا جاتا تھا یعنی کہ زمین سے پانی نکال لیں کے لیے ٹھیک ہے تو لیکن اس کو جو ہے ہم الیکٹیکل انرجی کی پروڈیکشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹیکل انرجی کے اگر ہم پہلے بات کریں تو یہ جو ہے وہ میلز کے طور پر یوز ہوتی تھی جیسے کہ ٹیو ویلز وغیرہ رن کرنے کے لیے یا پھر جو ہے وہ آٹا کی چکی طور پر فلور میل کے طور پر ٹھیک ہے اب ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں الیکٹیکل انرجی کے طور پر بھی الیکٹیکل انرجی کی پروڈیکشن کے لیے practical energy کی production ہم اس سے کیسے کر سکتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے وہ اس energy کو wind کی energy کو بہت easily جو ہے mechanical energy میں convert کر سکتے ہیں wind energy کو ہم mechanical میں convert کر سکتے ہیں اور یہ already ویسے ہے بھی motion کی وجہ سے تو یہ already mechanical energy ہے اب کسی system میں اس کو کیسے جو ہے وہ transfer کر سکتے ہیں یعنی کہ کسی system کو یہ energy کیسے دے سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ wind کے especially جو ہے وہ fan بنائے جاتے ہیں wind سے run کرنے والے blades بنائے جاتے ہیں اور ان کو use کیا جاتا ہے اگر یہاں پہ ہم آپ کو دکھائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک wind power station جو ہے وہ کام کرتا ہے تو یہ ایک فین like structure ہوتا ہے students یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک fan like structure ہوتا ہے اور اس میں اس میں یہاں پہ ہم اسے نیچے ذرا represent کر لیتے ہیں اس میں یہ fan like structure یعنی کہ blades ہوتے ہیں جو کہ move کرتے ہیں اور ایک طرف سے دوسری طرف جب ہوا جو ہے وہ flow کر رہی ہوتی ہے air جو ہے وہ move کر رہی ہوتی ہے تو ساتھ میں یہ بھی rotate کرتے ہیں اور یہ rotate کرتے ہیں یہ turbine کو run کرواتے ہیں turbine سے پھر electrical generator جو ہے وہ run کرتے ہیں اور mechanical energy کو ہم electrical energy میں convert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے electrical میں تو اس طرح سے ہم wind energy کو جو wind power کو use کرتے ہوئے electrical energy جو ہے produce کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو electrical energy اب ہم کتنی energy جو ہے وہ لے سکتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے کہ wind سے ہم کتنی energy ہوا سے ہم لے سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم suppose کرتے ہیں کہ اس کے اس wind fan کے اس fan کے جو blades ہیں ان وہ جب move کرتے ہیں یعنی کہ جب blade جو ہے suppose کے blade یہاں سے start کرے گا ٹھیک ہے یہاں سے اگر اس نے start کیا move کرنا اور اور وہ move کرتے ہوئے جو ہے وہ یہاں تک آ گیا ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کے درمیان میں اس نے یہ والا area جو ہے یہ والا area جو ہے اس نے sweep out کیا اتنا area جو ہے اس نے جو ہے وہ pass out کیا ٹھیک ہے تو اب اس area کو ہم کہہ لیتے ہیں جی چلیں اس area کو ہم جو ہے وہ a کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے area جو کہ اس نے sweep out کیا ہے اور اس blade کی length جو ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو ہم l سے represent کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ l length ہے اس کی تو اور پھر ہم پھر ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سپیڈ وی سے موو کر رہا ہے اس کی سپیڈ جو ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ وی ہے اور ٹائم ٹی میں جو ہے یہ ایریا سپیپ آؤٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ل جو ہے یعنی کہ اس کی لیندھ جو ہے جو کہ ایک ڈسٹنس یعنی کہ جو ہے وہ ایک ہے جو یہ کور آؤٹ ہوگا یہاں پہ ٹھیک ہے تو ل ہمارے پاس آجاتا ہے وی ٹی کے برابر ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ ویلاؤسٹی اس ایکل ٹو ڈسٹنس ڈوائڈ بائی ٹائم تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹنس اس ایکل ٹو ڈوالوسٹی انٹو ٹائم تو اب اگر ہم والیم کی بات کریں جو والیم ٹوٹل جو ہے وہ اس نے یوز کیا ہے یعنی کہ ایر کے جتنے والیم کے اندر یہ موو ہوا ہے جتنے ایر کے والیم کے اندر یہ موو ہوا ہے وہ ہمارے پاس آجے گا ل اے کے برابر ٹھیک ہے اور ایل کی جگہ اگر ہم جو ہے وہ پٹ کر دیں وی ٹی وی ٹی تو ہمارے پاس وی ٹی انٹو اے آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آگے والیم اب ہم بات کرتے ہیں کائنیٹک انرجی کی یعنی کہ یہ موو کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے پھر اس کے پاس کائنیٹک انرجی ہے کائنیٹک انرجی کیسے پروڈیوس ہوئی ہے ایر نے پروڈیوس کر رہا ہی ہے اس میں اس کو شفٹ کی ہے ٹرانسفر کی ہے تو اتنی جتنی انرجی سے یہ موو کر رہا ہے اتنی ہی انرجی ایر نے اسے ٹرانسفر کی ہے کیسے ہم فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے کائنیٹک انرجی کے لیے ہاف اف ایم وی سکیر ٹھیک ہے وی جو ہے جو کے ولاسٹی ہے موشن یہاں پہ اگر ہم ایر کی بات کریں تو یہ اس کی سپیڈ ہوگی اس کی ولاسٹی ہوگی ایم جو ہے وہ میس ہے لیکن ہمیں نہیں پتا ایر کا کتنا میس جو ہے موو اوٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم آسانی کے لیے جو ہے وہ دینسٹی کی فارمول جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں ان کے دینسٹی ہمارے پاس ہوتا ہے میس اور والیم اور یہاں پہ وی کو میں کیپٹل سے لکھتا ہوں تاکہ جو ہے وہ دسٹینکشن رہے کہ یہ والیم کے لیے ہم یوز کریں جبکہ یہ والی وی جو ہے سپیڈ کے لیے یوز کریں اچھا اگر ہم نے یہاں سے میس کلکولیٹ کرنا ہو تو والیم اور دینسٹی آپ اس میں ملٹیپلائے ہوں گے تو ہمارے پاس میس کے برابر آ جائیں گے تو میس ہمارے پاس آ جائے گا رو انٹو وی یعنی کہ میس انٹو سوری دینسٹی انٹو والیم تو اب ہم ایم کی جگہ جو ہے یہ کونٹریٹی پٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس کئی آ جائے گی کائنیٹک انرجی آ جائے گی ون اوور ٹو اب یہ جو رو ہے یہ دینسٹی آف ایر آ جائے گی اور وی جو ہے یہ والیم آف ایر آ جائے گا اور سمال وی جو ہے یہ وی سکیر یہ ویلوسٹی آف ایر آ جائے گی ٹھیک ہے اب ہم نے والیم کا فارمولا جو ہے وہ اوپر دیکھا ہوا ہے یعنی کہ وی ٹی اے یہ وی جو کہ سپیڈ ہے اور ٹی جو کہ ٹائم ہے جتنے ٹائم میں جو سوری اب یہ سپیڈ جو ہے سوری یہ والا فارمولا جو ہے یہ ہم نے بنایا ہے اس کے لیے فین کے لیے ونڈ مل کے فین کے لیے تو اس میں وی اس کی سپیڈ ہے تی اس کے لیے وہ ٹائم ہے جس دوران میں وہ اے ایریا سویپ آؤٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سپیڈ اسے کہاں سے گین ہوگی ایر اسے یہ سپیڈ دے گی یعنی کہ ایر جو ہے اپنی کینیٹک نرجی اس کو شیفٹ کرے گی تو اس کی وجہ سے اس میں سپیڈ آئے گی یعنی کہ جتنی کینیٹک نرجی ایر کی ہے اتنی ہی جو ہے وہ ٹانسفر کرتی ہے ایر ونڈ مل کو ٹھیک ہے تو ہم پھر یہاں پہ والیم جو ہے اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں اس کونٹیٹی سے یعنی کہ وی ٹی انٹو اے سے تو ہمارے پاس پھر کینیٹک یہی فارمولا کینیٹک نرجی کا جو کہ ہمیں ایر کی کینیٹک نرجی دے رہا تھا یہ ہمیں ہمارے پاس جو ہے ونڈ مل کی کینیٹک نرجی کے طور پر آئے گا ہے یعنی کہ ون اور ٹو رو اور ایک سیکنڈ میں چیک کریں ایک سیکنڈ میں کتنی انرجی ہوگی اس کے پاس یعنی کہ اگر ہم ٹی جو ہے نیچے لکھ لیتے ہیں یعنی کہ اگر ہم کہیں ٹائم ٹی جو ہے ہمارے پاس جو ہے ون سیکنڈ ہے ٹھیک ہے ایک سیکنڈ میں ہم چیک کرنے جا رہے ہیں کہ کتنی انرجی جو ہے اس نے ایر سے لی ہے تو یہ ہمارے پاس پھر آ جائے گی ون اور ٹو رو اے انٹو وی کیو تو اس فارملے سے سٹورنٹس ہم چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی انرجی جو ہے وہ ایر اسے ٹرانسفر کرے گی اور کتنی انرجی سے وہ امبوب کرے گا اور رو جو ہے یہ ڈیسٹی اف ایر ہے اے وہ ایریا ہے جو کہ وہ سویپ آؤٹ کرتا ہے اور اس کے بلیڈ کے انڈر جتنا ایریا ہے گا یہ وہی ایریا ہوگا اور وی جو ہے اس کی ویلوسٹی ہوگی اس کا کیو بار آ رہا ہے ہمارے پاس تو اس سے ہم انرجی کلکولیٹ کر سکتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر جتنی وہ انرجی گین کرے گا اچھا اب تو یہ تو بات ہو گئی کہ فارملے کی جو ہے جسے ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی انرجی جو ہے وہ گین کر سکتا ہے ایک ونڈ مل کا ایک ونڈ فین جو ہے وہ گین کر سکتا ہے ایر سے ایک سیکنڈ کے لیے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہی کلکولیشن کریں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً ہر سال ایوری یئر یعنی کہ ہر سال جو ہے وہ کلکولیشن کی گئی ہے کہ ایوری یئر جو ہے وہ ہنڈرڈ بلین ہنڈرڈ بلین جو ہے بلین وارٹس جو ہے پاور جو ہے یعنی کہ انرجی کو اگر ہم یہی ٹائم کے لحاظ سے دیکھیں ایک ہنڈرڈ بلین وارٹس جو ہے ہر سال سال جو کہ ٹائم کو ریپیزنٹ کرتا ہے تو اس طرح سے ہنڈرڈ وارٹس پر ایئر جو ہے وہ ہنڈرڈ بلین وارٹس پر ایئر جو ہے وہ وینڈ انرجی جو ہے وہ ہماری ارث پر ایویلیبل ہے ایویلیبل وینڈ انرجی تو پھر اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اور اس سے اس کو پھر ہم جو ہے وہ ڈیفرنٹ پرپیزز کے لیے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ الیکٹرسٹی جنریٹ کروا سکتے ہیں تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم دوسرے کاموں کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ میکینیکل انرجی ہمیں ڈریکٹلی ریکوائر ہو جیسے کہ پرانے زمانے میں اسے فلور میل میں یا جو ہے وہ ٹیویل کے طور پر یوز کیا جاتا تھا ٹیویل کی پاور سورٹس کے طور پر اور اگر ہم بات کریں پاکستان میں تو پاکستان میں سٹوڈنٹس چترال گلگت اور جو کوسٹل ایریہ ہیں یعنی کہ جو ہمارے پاس سالے سمندر کے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سالے سمندر پہ ہر سارا سال تقریباً ہوایں چلتی ہیں اور بڑی تیز ہوایں چلتی ہیں تو وہاں پہ پھر یہ سسٹم جو ہے وہ ہم انسٹال کر کے وہاں پہ پھر ہم الیکٹسٹی جنریٹ کروا سکتے ہیں اس سے تو سٹوڈنٹس یہ ہے وینڈ پاور